ویلکم بیک اور اب رخ کریں گے چکوال کا جس کے قریبے ٹرافک کے حادثے میں ایک شخص جام بھاگ جبکہ ایک زخمی ہو گیا آپ کو بتائیں کہ کلر کہار روٹ کے قریبے تیز رفتار جیپ نے موٹر سائیکل سوار دو افراد کو کچل ڈالا جس کے نتیجے میں پچاس سالہ شخص زفر اقبال دم توڑ گیا جبکہ ایک شخص کو زخمی حالت میں طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا اور اب رخ کریں گے گجرانوالا کا اور آپ کو بتائیں گے کہ گجرانوالا میں پیپلز کالونی میں پولیس نے چھے افراد کے قتل میں ملوث خطرناک سیریل کلر کو گرفتار کر لیا ملزم نے شادی نہ ہونے اور گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہو کر تشدد کی راہ اپنائی تھانا پیپلز کالونی کے علاقے میں سیریل کلنگ کی والا ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن رزوان خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم ارسلان کے قبضے سے آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے اور ملزم ارسلان رات کی تاریخی میں سوئے ہوئے شہریوں کو اینٹوں کے وار سے قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرار ہو جاتا تھا ملزم نے چار ماہ کے دوران دو خواتین سمیت چھ افراد کو قتل جبکہ دس کو زخمی کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم ارسلان پہلے بھی قتل اور ڈکیٹی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا حملہ تھا ہر واقعہ ایک طریقہ تھا چھت کے اوپر واردات ہو رہی تھی سوتے کے اندر واردات ہو رہی تھی ایوین جو مضلوب ہو رہے تھے وہ ان کو کوئی نشاندہ ہی نہیں تھی اس بات کی کہ کون شخص ہے جس نے کون ہیٹ بار رہا کیونکہ سوتے کے اندر ان کو ہیٹ کا حملہ ہو رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ خوف و حراس پایا جا رہا تھا خاص بات تھی کہ وہ پیپل سپالو کالونی کا جو مین مارکٹ ہے اس کے گرد و نوا کے اندر یہ علاقہ یہ واقعات پیش آ رہے تھے میں سارا کرڈٹ دوں گا جناب ایس ایچو کو ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب کو جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹریس کرنے کے لیے جدو جہد کی اور پولیس کی جو روایتی انداز ہے جو پولیس کی ٹیکنیکس ہیں اس کو تمام کو بھرو ایکسپیرینز ہوئے اس کو بھرو اکار لے کے آئے اور اس کے علاوہ جو جدید سائنسی اور اب رخ کرتے ہیں ہب کا ہب کے علاقے جام کالونی میں نکاسی آب نہ ہونے کے سبب پانی سڑکوں پر کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے ہب جام کالونی میں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی کئی کئی دنوں تک ہفتوں تک جمع رہتا ہے جبکہ سنتی ایریے سے مقامی انتظام یعنی ایک آرزی بند بنایا تھا جسے توڑ دیا گیا ہے بند توڑنے سے جام کالونی امام بارگاہ روڈ ڈائیمنڈ انٹرنیشنل ٹیکسٹائل میلز کے دو مختلف راستوں سے جام کالونی میں پانی داخل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جام کالونی میں جمع بارش کا پانی فوری نکالا جائے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کہہ روڑ پکہ میں پولیس نے چادر چار دیواری پاعمال کرتے ہوئے بلا وجہ گھر میں گھس کر عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کہہ روڑ پکہ تھانا صدر کی پولیس بے لگام بلا وجہ شہریوں کو تنگ کرنے لگی کہہ روڑ پکہ چوکی رنگو خان میں پولیس تھانا صدر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا رات کے وقت پولیس موزہ چوکی رنگو خان کے ریحیشی ریاض خان کے گھر میں داخل ہوئی گھر سے قیمتی سمان اور موٹر سیکل بھی ساتھ لے گئے گھر کے سمان کی توڑ پھوڑ بھی کی موزہ چوکی رنگو خان کے ریحیشی ریاض خان کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر کسی کی سمکہ مقدمہ بھی درج نہیں ہے مگر رات کو ہمارے گھر میں پولیس نے گھس کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے موزہ چوکی رنگو خان کے نشانہ بھی درج نہیں ہے سارا کام سدھا آدھے کار لیتنے اصلاق پتہ بھی گان ہے اسن پریشان ہے سارے سارے ناونہ نال کو تلوک ندیم نلانی انہوں نے سا کو زلیل کار مارے ستر پایا سے پلے سارے گھارے کندی ٹاپائیے بال ستر پایاں میں نے دھیان ستر بیانا سے سارے ستر پایا سے سارے چھتر پیدنے دادہ دادہ کٹا مارے میں کو گھیلی بدے رہنی تھا سارے پلے سارے بھی عرش دائر اللے سارے نال کٹی نے دادہ کٹی نے دادہی موٹر سائے کلندر کڑا وہ چیک گئے نندے سارے فنائیاں کار ساتھ گئے ستر پایا سے ہم لوگ کو آباز ہے یہ سی کھا با کردی سارے پہ خیر ہے کیا تھے جا سارے پیسے دینوں کو مارے کوٹی پیانا انہوں کو گھیلی بدے ہیں انہوں نے تحشرد دوت کیتے ہیں وہ زیادہ انصاف سارے درسا کو باس گھارہ جوار دے دیئے بہنیوں میں نے یہاں آدھے کریں کیوں کریں نہیں اور اب رکھ کرتے ہیں فیصلہ باد کا جہاں پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کو اپگریڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کیپٹل رڈائیٹ زفر اقبال آوان کی ادایت پر ایس سی پیٹرولنگ ریجن فیصلہ باد چودری فاروق احمد ہندل نے ریجن فیصلہ باد کی چار گاڑیوں کا ریپیرنگ ورک مکمل کروا دیا ہے پرانی گاڑیوں کو اپگریڈ کرنے کا ڈازک پورا کرنے کے لیے تقریباً سترہ لاکھ ستیس ہزار دو سو سترہ روپے جاری ہوئے ریپیرنگ گاڑیوں میں فیصلہ باد کی دو گاڑیاں پیٹرولنگ پوست پڑوپیاں پیٹرولنگ پوست پینسرا زلہ جنگ سے پیٹرولنگ پوست لانگ شمالی اور ٹوپر ڈیکسنگ کی پیٹرولنگ پوست چار سو تیس جیمبے کی ریپیرنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے اپگریڈیشن میں مجزکرہ بارلہ گاڑیوں کو ایلیٹ فورس سٹائل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی فرنٹ اور بیک سسپینشن وائرنگ ڈیش بورٹ ٹائرز بیٹری اور انجن کو اوورحال بھی کروایا گیا ہے اس موقع پر ایس ایس پی پیٹرولنگ فاروق ایوند ہندل کا بیورو چیف میٹرو ون نیوز فیصل آباد اسامہ اکرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیٹرولنگ گاڑیوں کو اپگریڈ کرنے سے موثر گشت کر کے جرائم کے صدباب میں مدد ملے گی جبکہ اس موقع پر ایس ایس پی فاروق ایوند ہندل نے متذکرہ بالا گاڑیوں کو ان کے ڈرائیورز کے حوالے کیا رکم دیا کہ گاڑیوں کو فوراں گشت کے لیے آؤٹ کریں اور بیٹ ایرگیا میں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے یاد رہے کہ گاڑیوں کی ریپیرنگ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کیپٹن ریٹائیٹ زفر اقبال آوان اور ایس ایس پی پیٹرولنگ فاروق ایوند ہندل کا احسن اقدام ہے اس سے جرائم اور ایکسیڈنٹ کی روک تھام میں مدد ملے گی کیامرہ مین ملک ممداز کے ساتھ محمد رزوان آجز فیصلہ بات اور اب بات سیالکورٹ کی جہاں تھانہ اگوکی کے علاقے تالہ بالا میں تین بچوں کو اغوا کرنے والی خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا سیالکورٹ تھانہ اگوکی کے علاقے تالہ بالا کے رہائشی گیارہ سالہ حیدر علی چھ سالہ محمد رمضان اور نو سالہ محمد عبداللہ فلٹر پلانٹ سے پانی لینے نکل لے تھے ملزمہ نے تینوں بچوں کو ورغلا کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی واقع کی اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر ملزمہ کو گرفتار کر کے تین بچے بازہ کر لیے پولیس کے مطابق ملزمہ نصرین اس سے قبل بھی بچوں کو اغوا میں ملوث رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودری نورول حسن تنویر نے کہا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ عبام کی خدمت کی ہے کسی کو ہی اس شکوے شکایت کو ہی جور کیا جائے گا اور جہاں تک میری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کرونا نہیں تھا تو میں مہینے میں ہر کی ملتے ایک افتہ یہاں تھا اب میں کرونا ختم ہو گیا اب میں میں چھوٹرval پاکستانس찮دہ ہوتی ہیں میں جہاں تک ہیں اپنے دوستوں سے پر کہا ہے راپسے کے بعد儿 Summen انشاءاللہ آپ جاتے ہے راپسے کھوаю انشاءاللہ یہ طرح وقت ساتھ شکل خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح شجاباد میں بھی ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ ملک بھر کی طرح شجاباد میں بھی ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر محمد زبیر چیف افیسہ تاریخ جوید سمید مختلف محکموں کے سربران سٹیو میپکو راجہ عارف ایم ایس ڈاکٹر رانا جوید اقبال صدر کریانہ مرچانٹ ملک زبیر شریف ڈیپٹی جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف ملتان خواجہ وقاز اسلام اور ٹائگر فورس کے جوانوں کے ہمراہ گرین بیلٹ اور ملتان روڈ پر پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا جبکہ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر محمد زبیر اور چیف افیسہ تاریخ جوید کا کہنا تھا کہ ٹائگر فورس ڈے کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ لوگوں میں ہم ایک اویرنیس دے سکیں کہ آئیں مل کر پودے لگائیں اور اس ملک کو اور اردگرد کے محول کو سرسبز و شداب بنائیں تاکہ ہم ایک کھلی اور ساستری فضاء میں سکون کا سانس لے سکیں جبکہ شہریوں کی جانب سے وزیر اعظام عمران خان کے ویزن کو سرات ہوئے کہنا تھا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح سانگلہ ہل میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح سانگلہ ہل میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں ملی جوش و جذبے سے جاری ہیں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود لوگوں کے جشن آزادی منانے کا جذبہ قابلے دید ہے شہر بھر میں جشن آزادی کے سمان کے سٹارٹ ساتھ چکے ہیں سٹارٹ پر قومی پرچم، جھنڈیاں، بیڈ، سٹیکر، کیپ، گبارے دیکھنے کو مل رہے ہیں بزار میں ہر طرف قومی پرچم اور جھنڈیوں کی بہار دکھائی دے رہی ہے بچے بڑے سے بھی جشن آزادی کے سمان کی خیداری کے لیے ان سٹارٹوں پر خیداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں بلکل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سال کی طرح سٹار بھی جو ہم جشن آزادی بارپور طریقے سے بنائیں گے اپنے گار اور گلیوں کو جو سب جھنڈیوں اور جھنڈوں سے سجائیں گے ہم زندہ قوم ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم انشاءاللہ اس ملک کے لیے کربانے دینے کو کبھی فرموشن نہیں کریں گے جس کی وقت سے ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ہم اپنی اور اپنے بچوں کی شاپنگ چولان لسکے والے سے کرنے آئے ہیں ہمارا جذبہ جو ہے وہ اس دن پر بڑھ جاتا ہے اور ہم برپور سے پورے جوش و خروش دن بناتے ہیں اور انشاءاللہ منائیں گے اور ہم عوام جو ہے ہمارا حق جو ہے وہ ایس او پی کا بھی انشاءاللہ پورا خیار رکھیں گے کرونا کے باوجود ہمارے جذبے ہیں وہ برپور ہیں سب پاکستانیوں کے چاہیے کہ اپنی جشن زادی کا پروگرام ہے برپور طریقے سے منائیں اس سے دوسرے ملکوں میں یک جہتی کا ایک میسج جاتا ہے ہم زندہ قوم ہیں اسی زندہ طریقے سے ہم اپنا برپور طریقے سے جشن زادی منائیں گے انشاءاللہ اور اب بات کریں گے گوجرہ کی جہاں جشن زادی کا دن قریب آتے ہی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں شہر میں پاکستانی پرچموں سے سچ گیا ہے ملک بھر کی طرح گوجرہ میں بھی ملی جوش و جذبے کے ساتھ جشن زادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں شہر بھر میں جگہ جگہ پاکستانی پرچموں اور کشمیری پرچموں نے چار چاند لگائے ہیں تمام چھوٹے بڑے بچے رنگ برنگ کے جھنڈے اور جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی قربانیاں ہمارے بڑھوں نے اس کے لئے دیئے ہیں ہمیں بھی جوش و کروش کے ساتھ اسے دن کو بنانا چاہیے نہیں اور ان کی قربانیاں کو یاد رکھنا چاہیے کوئی ایسے کام نہ کریں جس کے بیانے سے ہمارے بڑھوں کا نام بنام ملکی فرصہ کرنی چاہیے تو خریداری کے حوالے سے آپ ڈاکس اپ کیا اسیسمنٹ کرنے ہیں اور اب رخ کریں گے اوچ شریف کا جہاں پر جشن آزادی کی تیاریاں اوروچ پر ہیں شہری پرچم خریدنے میں مصروف ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں شہباز شاکرانی سے جی شہباز اس وقت میں موجود ہوں شہر اوچ شریف میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح اوچ شریف میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اروچ پر ہیں اور لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی کی تیاریوں میں مشغول ہیں جگہ جگہ جشن آزادی کے سامان کے حوالے سے سٹالز سج گئے ہیں اور لوگوں نے اپنے بچوں کے امرائی نہیں سٹالز کا روک کرنا شروع کر لیا ہے لوگ خود بھی خریداری کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی خریداری کروا رہے ہیں لوگ یہاں سے جھنڈے جھنڈیاں ٹی شارٹ سٹوپیاں وغیرہ خرید رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز سے حقیدہ دو محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سوالے سے ہم نے چودہ اغسط کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے ٹی شارٹ پیج اور کیرٹ مینے کے لیے اسٹال کو رکھتا لیا ہے انشاءاللہ وطالہ چودہ اغسط بڑے جوش و جذبے سے منائیں گے جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا شہری بہت خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمار سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی بڑے عقیدت و محبت سے اور دھوم دھام سے منائیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اب بات کریں گے شیخ اپورا کا جہاں چودہ اغسط یوم آزادی کا دن قریب آتے ہی اس شہریوں میں جوش و خروش بڑھنے لگا جبکہ شہر بھر میں بیجز اور سبز ہلالی پرچموں کے اسٹالز سچ چکے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں امانت چودری سے جی امانت آگاہ کیجئے گا مزید کیا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے پر کی طرح شیخ اپورا میں میں یوم آزادی کے دن کے حوالے سے تیاری جا رہی ہیں لوگوں نے خریدداری کے لیے شیخ اپورا کے بزاروں کا رکھ کر لیا ہمارا یوم آزادی کا دین ہے اس حوالے سے یہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں یہ بلکل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چودہ گست بلکل قریب ہے ہم بچوں کے لیے اور خود کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے مختلف چیزیں خریدنے کے لیے بزاروں کا روح کیا ہے جیسے کہ یہ اینکس ایرنگ وغیرہ ہیں بچوں کے لیے چوڑیاں ہیں وہ ہم خرید رہے ہیں مزید اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے خلاقوں سے بغیرہ بھی گرین کلر کو زیادہ زیادہ نمائع کرنے کے لیے مختلف چیزیں خریدنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کرونا جیسی وغا سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے چودہ گست منانے میں اور بھی زیادہ مزا آئے گا جی جی ان کے کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر کرتے ہیں کہ کرونا جیسی وغا سے ہماری جان چھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم چودہ گست جو کہ ہمارا اکزومی ازادی کا دینہ پر جو اس طریقے کے ساتھ منائیں گے بہت شکریہ آپ ہمیں تعاقہ کر رہے تھے خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے مہینہ شروع ہوتے ہی پورے پاکستان میں جنڈے جنڈیوں کا سٹال جو ہے وہ سچ جاتے ہیں کیونکہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان جو ہے وہ وہ ازاد ہوا تھا اور ہم اپنی ازادی کو منانے کے لیے یہ دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بناتے ہیں اس وقت منچناباد میں بھی چودہ آگست کے حوالے سے جو جنڈے جنڈیوں اور بیجز کے جو سٹال ہیں وہ لگ چکے ہیں عوام میں بچوں میں ایک جوش و خروش پایا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے جنڈے اور جنڈیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں جی بتائیے گا جی جس طرح دنیا کی زندہ قومیں اپنے ازادی کے دن کو پورے جوش اور جذبے سے مناتی ہیں بلکل اسی طرح ہم پاکستانی بھی ایک زندہ قوم ہیں اور ہم بھی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ چودہ غص منائیں گے اور اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہ جنڈیاں اور بیجز خریدنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم بزار میں آئے ہیں ہم پوری دنیا کو پاکستانی بچوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں پاکستان زندہ بار جی جس طرح کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنی ازادی جو ہے وہ بڑے جوش اور خروش کے ساتھ مناتی ہے اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر بیجز اور جنڈیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ پاکستان کو ازاد کروانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی تھی اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں کو یاد کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں ٹھیک ہے محمد عباس آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملک بھر کی طرح صادق آباد میں جشن ازادی شایانہ شان طریقے سے منانی کے لیے بھرپور انداز میں تیاریاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کریم دین جتوئی سے کرم دین جتوئی آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے بچوں کا جوش اور خروش کیسا ہے آجی بلکل ملک بھر کی طرح صادق آباد میں بھی جشن ازادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے مختلف بازاروں میں اور گلیوں میں سٹالز سچ چکے ہیں یہاں پر میں ایک سٹالز پر موجود ہیں مزید میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح تیاریاں کر رہے ہیں ہم ہر سال چودہ انگس کی خوشیہ ہیں ویسے تو مناتے رہتے لگے اس سال بھرپور انداز سے چودہ انگس کی خوشیہ منا رہے ہیں ابھی ہم بچوں کے لیے جھنڈیاں اور بیچز لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے گلیوں کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ سجائیں گے آپ سب بھی ہمارا ساتھ جشو خروش کے چودہ انگسہ بھی منا ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جشن ازادی جو ہے بھرپور طریقے سے منایں گے اور اپنے گلیوں کو بازاروں کو گھروں کو جھنڈیوں سے جھنڈوں سے سجائیں گے یہ ملک جو ہے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آج بلکل جس طرح سے آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے گلی مولوں کو سجائیں گے یہ چودہ آگست جو ہے بھرپور طریقے سے منائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ملک جو ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے نعرے بھی لگائے جی ٹھیک ہے کرم دین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی جشن آزادی منانی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں شہری جھنڈیاں بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز ایوب چاولہ سے ایوب چاولہ کیا مناظر ہیں اس وقت بچوں میں خوشی کی لہر ہے اس وقت جشن آزادی کے حوالے سے اس وقت کیا صورت حال آگاہ کیجئے گا جی بلکل ملک پر کی طرح پاک پتن میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئے ہیں بے وطر پاکستانی اپنے گلی محلے بزاروں کو رنگ برنگی چلتیوں بیجز چیشت وغیرہ اور دیگر خوبصورتی سجاری سمان خریدنے میں مصروف ہیں میں اس وقت نگیلہ جو ایک سکار پر موجود ہوں یہاں پر بچوں نوجوانوں میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں میں نے اپنی گلی کے لئے جنڈیاں بیلی دور جنڈے لیے ہیں اور اس دفعہ میں اپنے سکھا پاکستانی ہونے کے پوچھتے ہیں جی بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ جشن آزادی ان کے لئے اللہ تعالی کی نعمت اور نعمت ہے جی اور اب رخ کریں گے ساہی وال کا جہاں رسول پور کالونی میں سیوریچ کا پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محمد تاہیر شبیر وہاں موجود ہیں تاہیر شبیر کیا تفصیلاتیں آگاہ کیجئے گا ابلتے گٹر گندگی کے دیر آج ہم کھڑے ہیں ساہی وال شہر کے علاقہ رسول پل کرونی کی مین روڈ پر جہاں پر سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں علاقہ مکین بہت پریشان ہے بلدیا ٹوٹل طور پر ناکام ہو چکی ہے آئیے ہم علاقہ مکینوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا شکار ہیں جی بھائی جان کوئی ایک مشکل ہو یہ تاندستی ہے مشکل ہے مشکل ہے گٹنے تھا دیکھو کس طرح سارے پانی نہ پرے پہنے بلدیا ہے تھے مردی نام راشی ہے بلدیا ہے آنے اور انڈے آنے دیکھ کے چلے ہیں انڈے آنے کوئی ساڑھا ایتھے تھے 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 ایتھے تھے 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 ایتھے تھے 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 تھے침ہ یہ تو ناک بندہ کو فہد ہو جواہاں दیسے تھے 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 embarrassing ۔ تیسے پاسو جاا کے ننگ نہیں پہندا ہے گا یہی ایک بات ہے کہ بلدیا کی نکامی ہے اس میں ان کی گاڑیاں مگواتے ہیں وہ اس کا بھی رینٹ مانگتے ہیں اگر ہم رینٹ دیتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ کام گیرہ نہیں کر کے جا رہے پچھلے دنوں ادھر بلائی ہوئی تھی گاڑیاں لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کہہ رہے تھے یہ مین لائن ہی پڑھے گی اور یہ پتہ نہیں کب پڑھے گی یہی ایک پریشانی اتنا کرونا سے ڈرنی لگا جتنا اس بیماری سے لگ رہا یہ ایک بیماری ہے ہمارے لئے جہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا یہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے ٹرافک بغیرہ بھی جہاں ہو رہی ہے ادھر اور بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوئی ہے یہی ایک وجہ ہے ہماری عورتوں کے پروبلم نہیں ہے اور درخواست ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے بہترین حل نکالا جائے اس چیز کا جی بلدیا کے بے حصی یہاں پر واضح نظر آ رہی ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت وقت اس چیز کا نوٹس لے اور انہیں بماری سے جان چھڑوائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ تاہر شبیر میٹرو ون نیوز ساہیوال آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں وزیراعظم پاکستان کے گرین اینڈ کلین ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے زلائی انتظامیہ کی جانب سے پانچ ہزار پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ٹائگر فورس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی چشتیاں میں منقض ہونے والی تقریب میں اڈیشنل ڈی پیٹی کمیشنر ریوینیو سیف اللہ ساجد اسسٹنٹ کمیشنر عمر سردار اور پی ٹی آئی کے زلائی صدر ملک مظفر خان نے شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری آکسیجن کی فراہمی اور محولیاتی آلودگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہر محبے وطن اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پودے ضرور لگائیں تاکہ ہر پاکستانی اس ویجن میں اپنا حصہ لے کر ملک پاکستان کو خوبصورت بنائے اور اب رخ کریں گے حارون آباد کا جہاں پاکستان کا تحترم آئیوں میں جشن آزادی منانی کے لیے شہریوں میں بھی جو شک گروش زوروں پر ہے مردوں خواتین بچے پاکستان نے قومی پرچم جھنڈا اور بیجز شرٹ کیپ اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ جون جون پاکستان کا تحترمہ جشن آزادی قریب آتا جا رہا ہے حارون آباد میں اس حوالے سے تیاریاں بھی عروج پر پہنچتی جا رہی ہیں شہر کی مرکزی شہران اور بزاروں میں جشن آزادی کے سمان کی فروت کے سلسلے میں سٹال اور دکانے بھی سج گئی ہیں جہاں سے بچے مرد اور خواتین سجابت کا سمان خریدنے میں مصروف ہیں یوں تو حارون آباد کے شہری ہر سال کی طرح چودہ آگست آزادی کے دن کو ملی نغموں اور ترانوں کے ساتھ جوشو جذبے سے مناتے ہیں لیکن اس سال شہریوں میں جوشو خروش جیدنی ہے یوں میں آزادی کے موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے رنگا رنگ پروگرام بھی تردیب دیئے گئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حارون آباد کے شہری بھی ملک بار کے دوسرے شہروں کی طرح اپنے ملک پاکستان کا یوں میں آزادی منانے میں کسی سے کم نہیں کیمرامین مظفر عریصہر کے ساتھ ارشن علی غوری حارون آباد اور اب رخ کریں گے خانے وال کا جہاں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی فیصل اکرم خان نیازی کی قیادت میں مشل برادری ریلی نکالی گئی خانے وال میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی فیصل اکرم خان نیازی کی قیادت میں مشل بردار ریلی نکالی گئی جس میں سیول سوسائٹی صحافیوں سمیج شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے قطبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر جنت کی وعدی چھوڑ دے کشمیر ہمارا ہے اور موڈی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے آج پورا ایک سال ہو گیا انڈیا کی ظلم اور بربریت کو کشمیری نہتے کشمیریوں پر تو اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم اور میرا حلقہ ہو پی پی دو سو نو ہو خانے وال کی پوری عوام ہو انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ ہم کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں چاہے ہماری جان ہو چاہے ہمارا مال ہو انشاءاللہ کشمیر کی ازادی تک پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں کشمیر بنے گا ریلی کے شرکے نے اس پی چوک پر پہنچ کر بھارت اور موڈی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے پاکستان کے ہر شہری نے اظہر ایک جہتیے کشمیر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر ازاد ہوگا کیمرہ ٹیم کے امرارہ محمد عمران میٹرو ون نیوز خانے وال خانے وال کے نواحی علاقے میں ڈاکو راج برقرار ہے پولیس کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے شہریوں نے چوکی نواحی علاقے جات میں ڈاکو راج برقرار پولیس کرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی آئے روز چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا شہریوں نے چوکی نوا چوک پولیس کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ تقریبا ہمارے بہت سارے دوستوں کے گھنوں پر چھاپے ماتے ہیں وہاں پر وارداتیں کرتے ہیں انہوں کا کافی زیادہ نقصان کر کے جا رہے ہیں اور ہم مسلسل عید الازع سے کچھ دن پہلے رات کو دین کو پہرہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر خوف و حراس پہل چکا ہے رات کو پہرہ دیتے ہیں اپنی جان کا اپنے مال کا چوکی نوا چوک پولیس کی روایتی سستی برقرار ہے انچار چوکی نوا چوک اپنے آفیس سے سب بچے کی ریبورٹ کرنے میں مصروف ہے اور کرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گیا ہے متاثرہ شہریوں نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب انعام غنی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ ناملوم ملزمان کو گرفتار کر کے چوری کیا گیا قیمتی ساماد مرامت کیا جائے جبکہ لاپروہی کا مظاہرہ کرنے والے چوکی انچارج کے خلاف محکمانہ انکوئری مکمل کر کے قرار واقعی سزا اور اب رخ کریں گے پسرور کا جہاں گورنمنٹ اسکول انتظامیہ کی ادم توجہی کی وجہ سے بند پڑا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حسنین گلانی سے جی حسنین گلانی کیا تفصیلاتیں بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ گررز پرائیمری سکول سائیہ والی میں جو کہ محکمہ تلیم کی ادم توجہی کی وجہ سے اس قدر ٹوٹ پوٹ کا اشکار ہو چکا ہے کہ یہ بودھ منگلا کا منظر پیش کر رہا ہے سکول کی چار دواری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے ناملوم افراد اس کی گھڑکیاں اور دروازے بھی چوری کر کے لے جا چکے ہیں سکول کی عمارت کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے سکول کے سین میں اس قدر درخت اگ چکے ہیں کہ یہ کسی جنگل کا منظر پیش کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سکول کے بند ہونے سے درجنوں داتوں کی بچیاں متاثر ہوئی ہیں اور کئی بچیاں سکول بند ہونے کی وجہ سے گھر پر بیٹھ چکی ہیں منتخب نماندوں کی تعلیم دوستی کی یہ زندہ مسال ہے کیونکہ تین مرتبہ ممبر سبائی اسمبلی منتخب ہونے والے چودری منور علی گل کا گاؤں بھی اس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے انہوں نے بھی اپنے تینوں دوار میں اس طرف کوئی توجہ نہ دی جی ٹھیک ہے سنین گلانی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز